بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دجل سے ہے دجل کسے کہتے ہیں فریب دھوکا کہتے ہیں نا دجل کر رہا ہے دجل حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں دجال ظاہر ہوگا اسے اللہ نے طاقتیں دیوں گی بہت ساری موتیں دیوں گی زندہ کو مار دے گا اور بردے کو زندہ کر دے گا اور وہ یہودیوں کی مدد کے لئے آئے گا اس کی مدد کے لئے اسرائیل کی عجیب بات ہے کہ آج یہودی بھی دجال کا ہم سے زیادہ انتظار کر رہے ہیں وہ اسے یہودیوں کے لئے نجات دہندہ سمجھ دے کیونکہ ان کی کتابوں میں پیشگوئیاں ہیں اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ایسی پیشگوئیاں بھی ہیں جن کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں اللہ نے پیغمبروں کو اس کا وقت نہیں بتایا تھا کہ وہ کب ظاہر ہوگا اس لئے حدیث میں آنا تھا ہر پیغمبر نے اپنی امت کو اس سے ڈرائیا ہے اس کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئر نہیں آیا یہ اس کی علامت تھی کہ وہ کس امت میں ظاہر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کا فتنہ ہوگا کیا وہ ایسے طاقت اور قوت کے گرش میں دکھا کر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا سمجھ رہے بات کو کی نہیں سمجھیں جو ظاہر پرست لوگ ہیں اور ہوگا کانا حدیث میں آتا ہے کہ خدا کانا نہیں ہو سکتا اللہ تو حریب سے باق ہے یہ جی بات آپ کو بتاؤں کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی ایک صفت کو دیکھتے ہیں اس کے ہزاروں عیوک کو نہیں دیکھتے تو دجال کے طاقت اور قوت کو لئے دیکھیں گے لیکن اس کے آجزی کو اس کے کانے ہونے کو نہیں دیکھیں گے لوگ کی اتنا بڑا ہے بے تجھ میں آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا اور اس کی پیشانی پر واضح لفظوں میں کافر لکھا ہوا ہوگا کافر یہ بھی علامت ہوگی کہ جھوٹا ہے کذاب ہے لیکن ظاہر پرست لوگ اس کی طاقت کو دیکھ کر اس پر ایمان لائیں گے حدیث میں آتا ہے اس کے ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف باغ ہوگا جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں پھینک دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہے اور جو باغ ہے حقیقت میں وہ آگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا دجال آئے گا کیوں یہودیوں کی مدد کے لئے کس دور میں آئے گا جس دور میں حضرت مہدی ظاہر ہوں گے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے با اور دجال کو قتل کون کرے گا مسلمانوں میں طاقت نہیں ہوگی دجال کو قتل کرنے کی اس کی طاقت اور قوت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایات میں آتا ہے عصر کی نماز کا وقت ہوگا حضرت مہدی شام میں جہاں آج بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کی مدد فرمایا شام کی مسجد میں دمشق میں حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی وہ امامت کے لئے عصر کی نماز میں کھڑے ہوں گے مسلے پر اچانک جب اقامت سے فارغ ہوں گے دیکھیں گے کہ آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے نیچے کی طرف نازل ہو رہے ہیں یہ بات یاد رکھئے یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے صحیح حدیث سے بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقعے بھرو بھائی نہیں ہوئی کیونکہ اس بات کو قرآن نے بہت واضح انداز میں بیان کیا حدیث میں یہ بات بہت قصر سے وارد ہوئی ہے لہذا جو شخص حضرت عیسیٰ کی موت کا قائل ہے وہ اسلام سے خارج ہے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل نہیں ہے موت کے قائل ہیں کیوں قائل ہے اس میں ان کی کیا سیاسی فائدہ ہے یہ ایک الگ ٹوپک ہے لیکن ہم اہل اسلام کا یہ براتفاق عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ موت دیے بغیر زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قرب قیامت میں حضرت مہدی کے دور میں نازل ہوں گے تو یاد رکھو یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت واقع ہو گئی ہے اہل اسلام کا عقیدہ ہے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا برفاہ اللہ علیہ فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ عیسیٰ کو نہ قتل کہیا یہودیوں نے صلیب پر لٹکایا جس کو صلیب پر لٹکایا تھا وہ حضرت عیسیٰ کی شکل کا کوئی آدمی تھا اللہ نے معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ قرب قیامت میں نازل کریں گے تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اس وقت جتنی عیسائی ہوں گے وہ تمام کے تمام حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت میں تو حضرت مہدی ان کے اکرام میں مسلح ان کے لئے خالی کر دیں گے حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کے لئے مسلح خالی کر دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آئے تو امام کو چاہیے کہ اس کے اکرام میں اگر وہ بزرگ امام سے اوپر والے مرتبے کر اس کے اکرام میں اس کو نماز کی پیشکش کریں کہ آپ نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پیشکش کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کام کے لئے اللہ نے تمہیں ہی منتخب کیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ حضرت عیسیٰ اگر امامت کر لیتے تو یہ اس کی علامت ہوتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے نائب ہیں اس میں اشارہ کر دیا کہ نہیں اس امت کے امام اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے اور انہی کے امتی ہی امامت کریں گے بتا دیں گے میں امامت کرنے کے لئے نہیں آیا پھر کیوں آئے بھائی؟ کیوں آئے؟ یہودیت سے انتقام لینے کے لئے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اس امت کو اللہ نے جو کام دیا ہے لِيُظْحِرَهُ عَلَدْدِينِ قُلِّهِ کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آجائے اسلام کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے اس دین کی تکمیل میں چونکہ سب سے بڑی رکاوٹ یہودی ہے لہذا اس یہودی کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کے لئے ہیں یہ بیشگوئیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار چار سو سال پہلے کر رہے ہیں اور آج اگر دنیا کے حالات دیکھیں آپ دنیا کے حالات دیکھیں تو آج زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اسرائیل ہے جو امریکہ کو استعمال کر رہا ہے اپنے مفاد میں برطانی اور امریکہ کو اور امریکہ اسرائیل کے مفاد میں استعمال ہو کے اپنے آپ کو بھی برباد کرتے چلے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں اس سے کیا نخصان ہو رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں سوچتا ہوں کیسے مبارک لوگ ہوں گے جن کو نبی کی زیارت نصیب ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاش اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے اور ایسے کاموں کی توفیق اتا فرمائے جس سے ان لوگوں میں شمولیت ہمارے لئے آسان ہو جائے فرمائے میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا جیسے محمد بن قاسم نے کیا اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر قتال کرے گا جہاد کے مخالف لوگوں کو اپنے نظریے پر غور کرنا چاہیے ایسا نہ ہو جہاد کی مخالفت آپ کو اندھا کر دے اور آپ اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہڑ جائیں اللہ نے جو کچھ جہاد سے محبت کرنے والوں کے لیے جو کچھ اللہ نے اس دنیا میں اور آخرت میں رکھا ہے وہ مخالفت کرنے والوں کے لیے نہیں رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر جہاد کریں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ دجال کو قتل کریں گے یہی وہ دور ہوگا جس میں یاجوج ماجوج ایک مخلوق ہے جس کا قرآن مجید میں کسکرہ ہے بہت بڑی مخلوق ہے بہت کسرت سے ہے کسی وادی میں ان کو بند کیا تھا حضرت عزالقرنین نے حضرت عزالقرنین نے سیسا پلائیوی دیواریں کھڑی کر کے یاجوج اور ماجود کو وادیوں میں بند کر دیا وہ وادیات کہاں ہیں اس کا ہمیں نہیں کوئی کہتے چین میں ہے کوئی کہتے دیواریں چین کے پیچھے ہیں یہ سوالی خضول ہے کہاں ہیں اللہ نے جہاں کرنا تھا وہاں کر دیا حدیث میں آتا ہے جب یاجوج ماجود اتنی کسرت سے اہل اسلام کو انسانوں کو قتل کریں گے حضرت عیسی علیہ السلام بھی ان کے قتل کرنے سے آجز آ جائیں گے اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کرے گا اتنی ایک کسرت سے ہلاک ہوں گے کہ زمین انسانی لاشوں کے تعفن سے بدبودار ہو جائے گی اللہ آسمان سے بارشیں برسائیں گے اور ان کی لاشوں کو بہا کے سمندروں میں دریاؤں میں پھیک دیں گے اس سے زمین پاک ساف ہو جائے گی اور پھر اسلام کی مخالفت کرنے والا جس روح زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم زمین کو ایسا انصاف سے پھر دیں گے خنزیر کا خاتمہ کریں گے سور کی نسل ختم کر دیں گے تاکہ کوئی سور کا گوش اپنے بیٹ میں دوبارہ نہ اتار سکے جو مسلمان یورپ میں رہتے ہیں اور وہ کہتے ہم سے خوراک ہمیں یہاں ملتا ہی سور کا گوشت ہے اور سور کے گوشت کے گفتے برا برا کے کھا رہے ہیں ان کو میں یہ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ دیکھو سور کتنی گندی اور اتنی ناپاک چیز ہے کہ اللہ نے اس کی نسل کے خاتمے کے لیے ایک پیغمبر کا انتخاب کیا کہ اس کی نسل ختم کر دیں گے اگر اس کے کھانے کی کچھ بھی کن جائش ہوتی تو حضرت عیسیٰ کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری نہ ہوتی کہ سور کی نسل کا خاتمہ کر دیں گے حدیث میں آتا ہے آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں تاکہ یہ نشانیاں مکمل ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو عدل سے بھر دیں گے انصاف سے اور جب زمین پر اللہ کی عبادت قصر سے ہوگی زمین زنہ سے بدکاری سے چوری سے رشوت سے پوری روح زمین پاک ہو جائے گی تو اس کی برکتیں اللہ آسمان سے آسمان سے اللہ کی طرف سے برکتیں کھلیں گے جس زمین پر گناہ ہوتے ہیں اس زمین میں رز کی برکت کو ختم کر لیا جاتا ہے آج کھلوں میں ذائقیں ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں آج گندم میں ذائقہ ختم ہو گیا ہے روٹی آپ پہلے دیکھیں بچپن میں ایسی خوشبودار روٹی اب روٹی کے مزہ ہی نہیں ہے آمدنوں میں برکت ختم لاپ ڈیٹڈ لاپ روپے کمارے ہیں مہینے کے آخر میں پھر بھی روتے پھر رہے ہوتے پیسے نہیں ہے پیسے نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں تقوی ہوگا اور اللہ کی عبادت ہوگی تو اللہ اپنی برکتیں کھول دیں گے آسمان سے ایسا برکت والا پانی برسے گا ایسی بارشیں ہوں گی زمین میں کہ آپ نے دو مثالیں دی ایک انگور کی اور ایک انار کی فرمایا انگور اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ ایک انگور کے دانے کو نچوڑ کے کئی لوگ گلاس بھر بھر کے سہراب ہو جائیں گے اس سے اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے اور فرمایا انار اتنے بڑے بڑے پیدا ہوں گے کہ انار کے چھلکے کو لوگ سائیوان کے طور پر استعمال کریں گے انار کا چھلکہ باقاعدہ چھتریوں کی طرح پڑا ہوگا انار کتنا پڑا ہوگا اس کے دانے کتنے پڑے پڑے یہ اللہ کی طرف سے انسانوں پر رزق برسے گا کیوں برسے گا کہ انسان تقوی والی زندگی پر اور حلال والی زندگی پر آ جائے یہ کام تو میرے بھائی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہوگا اور انشاءاللہ ہو کے رہ گئی لیکن ہمارے زمانے میں اس سے پتہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ نے تقوی والی زندگی میں برکت رکھی ہے حلال تھوڑا ہو اس میں برکت زیادہ ہے حرام زیادہ ہو اس میں برکت ختم کر دی جاتی ہے حرام اور آدمی کروڑوں روپے کما کے بھی اس کی پیٹھ بھرتا نہیں ہے اپنے ملکوں کے حکمرانوں کو دیکھ لو کروڑوں کھر بھر روپے کھا گئے مگر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا پیٹھ اتنے اتنے سے ہیں مگر جو حوث ہے وہ سمندروں جیسی بڑی بھی ہے خلاوں جیسی بڑی بھی حوث ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی حلال آدمی کی خواہش اللہ تھوڑے سے میں پوری کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زیارت کریں گے اور ان کے ساتھ ملکے لڑیں گے اور اگر بالفرض یہ ہماری زندگی میں مقدر نہیں ہے تو اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کام کی تکمیل اللہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے کریں گے ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے تقوے اور طہارت والی زندگی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے رس میں بھی برکت ہو سبحانہ اللہ ویحمدی کا نشہ دور